محبت کی حقیقت وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ناظرین حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک دیوانے کو دیکھا جسے بچے پتھر مار رہے تھے اس کا چہرہ اور سر لہو لہان اور شدید زخمی تھا حضرت سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ ان بچوں کو ڈانٹنے لگے تو انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو ہم اسے قتل کریں گے کیونکہ یہ کافر ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اسے کلام بھی کرتا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بچوں سے فرمایا اسے چھوڑ دو پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا اور کہنے لگا اے خوبصورت نوجوان آپ کا احسان ہے یہ بچے تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اس کے بعد اس نے پوچھا وہ میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کو بتایا وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ بھی کہ وہ تم سے کلام کرتا ہے یہ سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری پھر کہنے لگا اے شبلی حق تعالیٰ کی محبت اور قربت سے مجھے سکون ملتا ہے کہ لمحہ بر بھی وہ مجھ سے چھپ جائے تو میں درد فراراق سے پارا پارا ہو جاؤں جرت سیدنا شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مخضوب اخلاص والے خاص بندوں میں سے ہے میں نے اسے پوچھا ہے میرے دوست محبت کی حقیقت کیا ہے تو اس نے جواب دیا ہے شبلی اگر محبت کا ایک کترہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ خوشک ہو کر یا پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ غبار کے بکھرے ہوئے باریک زہرے ہو جائیں لہذا اس دل پر کیسا طفان گزرے گا جس کو محبت نے اس دراب اور گریہ زاری کا لباس پھنا دیا ہو اور سخت پیاس نے اس کے اندر جلن اور حسرت دیدار کو بھا دیا ہو ناظرین محبت ایک ایسا دانہ ہے جس کو دلوں کی زمین میں بویا جاتا ہے گناہوں سے توبہ کے پانی سے سراب کیا جاتا ہے پھر وہ محبت کی بالیوں کو اگاتا ہے ہر بالی میں سو دانے لگتے ہیں اگر ان میں سے ایک دانہ دلوں کے پرندوں کے لیے رکھ دیا جائے تو وہ محبوب کی محبت میں سخت پیاسے ہو جائیں اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں کہ اس کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل میں اپنے محبوب کے سوا کسی کے لیے چکانہ چھوڑی اللہ ہی کے لیے ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جو اللہ ہی کی طرف مائل ہوئے مال و دولت کو چھوڑ دیا دنیاوی مال کے مشغولیت سے اغراض کیا مالی اور حال کی تبدیلی سے عبرت حاصل کی اور حلال کھانے اور جاگنے میں ان کی مدد کی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے ایکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہارے نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اپنا بہت خود سا گیا رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ